السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ و علیہ و اہلی گواہ اصحابی گواہ حبیب اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سامین گرام فی زمانہ کئی گھرانے ایسے ہیں جنہیں یہ شکواہ یہ شکایت ہے کہ گھر میں خیر و برکت نہیں ہے جتنا کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے قرص چڑے رہتے ہیں اور خیر و برکت رکست ہو چکی ہے مایوسی ہے ناؤمیدی ہے پریشانی ہے بیماری ہے اور ان تمام چیزوں نے گھر کو گھیر رکھا ہے بڑے سے لے کر چھوٹے تک ہر شخص ہی پریشان ہے اور لڑائی جگڑے بھی ہوتے رہتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کا گھڈن والا محول بنا ہوا ہے اگر آپ بھی اسی کیفیت سے اسی طرح سے اسی مشکل میں مشکل کا شکار ہیں آپ کے گھر سے بھی برکت رخصت ہو چکی ہے بیماریاں اور پریشانیوں نے ڈیرہ ڈال لیا ہے گیر رکھا ہے اور ناؤمیدی مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے جو کماتے ہیں خرچ ہو جاتا ہے کرچ چڑ جاتا ہے اور اندھیرے چھائے ہوئے ہیں تو اس کے لیے آپ کو یہ عمل کرنا ہوگا یہ برکت کے لیے خیر و برکت کے لیے اور بے پناہ برکت کے لیے ایک انتہائی مجرب عمل ہے قرآن پاک کا عمل ہے جس گھر میں یہ پڑھا جاتا ہے اس گھر میں برکتیں آ جاتی ہیں مایوسی ختم ہو جاتی ہے اور ناؤمیدی بھی بھاگ جاتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری آپس کے حسد اور کینے کی وجہ سے ایک دوسرے سے باہمی نفرتوں کی وجہ سے ہمارے گھروں کو مایوسیاں اور بے برکتی گھیر لیتی ہے اللہ کریم اس گھر میں اپنی خیر و برکت نازل فرماتا ہے جہاں اتفاق ہوتا ہے جہاں محبت ہوتی ہے جہاں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں کینا نہیں ہوتا بغض نہیں ہوتا حسد نہیں ہوتا وہاں پر اللہ کی رحمتیں آتی ہیں اللہ کی برکتیں انعیتیں نازل ہوتی ہیں فرشتے روز آنا جانا شروع کر دیتے ہیں اور بے بنا رزق ملنا شروع ہو جاتا ہے پرانے زمانے میں لوگ کیوں خوشحال ہوا کرتے تھے بہت کم میں بھی خوش رہا کرتے تھے وجہ صرف یہی ہے کہ ان کے دلوں میں بغض نہیں تھا ان کے دلوں میں کینا نہیں تھا حسد نہیں تھا ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں تھی دلوں کا حال صرف اللہ جانتا ہے اور یاد رکھیں ہم جو دلوں میں بغض کینا حسد اور نفرتیں چھپائے بیٹھے ہیں یہ اللہ کو معلوم ہے اور جب یہ حسد بڑھتا ہے کینا بغض اور نفرتیں بڑھتی ہیں پروان جڑتی ہیں تو گھر کی خیر و برکت رخصت ہو جاتی ہے اور وہاں بے برکتی آ جاتی ہے اور جنات خبیس قسم کے شایاتین اس گھر میں آنے جانے لگتے ہیں فرشتے اس گھر سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں جب آپس میں ہی محبتیں نفرتیں اور یہ اس طرح بغض کینا پروان جڑے گا رہے گا دل کالے ہوں گے تو فرشتے کبھی بھی اس گھر کی طرف نہیں آتے یاد رکھیں یہ خیر و برکت کے فرشتے ہوتے ہیں یہ صرف اسی گھر میں آتے ہیں جس گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے جس گھر میں محبت ہوتی ہے اتفاق ہوتا ہے اور آپس میں دل صاف ہوتے ہیں دلوں میں میل نہیں ہوتا تو سامینے کرام آپ سب سے پہلے اپنے اس دل کو بغض سے کینے سے نفرت سے حسد سے پاک کر لیں اپنے بچوں کو بھی یہ عادت ڈالیں ایک دوسرے کے لیے نفرت کو ہتم کر دیں محبت کو پروان چڑھائیں اور محبت کو ہی پالیں محبت کو ہی دماغ میں رکھیں ایک دوسرے سے پیار اور شفقت سے پیش آئیں اور پھر اپنے حالات اپنی آنکھوں کے سامنے بدلتے دیکھیں اور صبح جب بھی بیدار ہوں تو بیدار ہونے کے بعد اس بے برکت گھر میں آپ سورت بکرہ اور سور الرحمن کی تلاوت لگا دیا کریں خود پڑھا کریں اس کا بے پناہ عجر ہے پڑھ نہیں سکتے تو سن لیا کریں اس کا عجر اس سے زیادہ ہے قرآن جب پڑھا جاتا ہے پڑھا جاتا ہے تو اس کو سننا لازم ہو جاتا ہے تمام گھر والے توجہ یکسوئی کے ساتھ بغیر باتیں گفتگو کیے سورت بکرہ اور سور الرحمن کی تلاوت سن لیں جتنی ہو سکے اتنی سن لیں پوری سننا ضروری نہیں ہے اس کا کچھ حصہ ہی جب گھر میں پڑھا جاتا ہے سنا جاتا ہے تو وہاں پر شیعاتین خبیس قسم کی چیزیں رخصت ہو جاتی ہیں اللہ کے مقرب فرشتے آنا جانا شروع ہو جاتے ہیں اور وہاں پر خیر و برکت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے آپ ان دونوں صورتوں کو آپ روزانہ لگا کر سنیں اور پڑھنے کی بھی کوشش کریں اور چند دن اس بات پر عمل کریں دلوں کو صاف کر لیں اور سورت بکرہ سور الرحمن سننا اور پڑھنا شروع کر دیں تو آپ کے گھر میں یہ تمام مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے برکت ہی برکت ہو جائے گی اور بے برکتی اور خبیس شیعاتین اور جنات وہاں سے بھاگ جائیں گے اور آپ کے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے آپ کا گھر جنت کا گہوارہ بن جائے گا اور تمام لوگ خوش و خورم اچھی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ عمل جہاں ہے